السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نصیم اختر مراظبادی آپ کے خدمت میں حضرات ہندوستان کے حالات سے تو آپ بالکل واقف ہوں گے کہ ہمارے دیس کے اس وقت کیا حالات ہیں انہی دیس کے حالاتوں میں ایک جگہ کا نام آتا ہے دہلی کا شاہین باغ یہ دہلی کا شاہین باغ ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہو گیا ہے دہلی کے شاہین باغ کا نام آج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں روشن ہو چکا ہے ایسے مانیے کہ مسلمانوں کی یہ آزادی کی جو سب سے پہلی شروعات ہوئی یہ شاہین باغ سے ہوتی ہے شاہین باغ نے اپنی ایک مثال قائم کر دی ہے جہاں پر مہینوں سے لوگ احتیاج کر رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے جس طرح سے ستر سال پہلے ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی آج وہ شاہین باغ سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے شاہین باغ میں خاتون کا چھوٹا سا بچہ انتقال کر گیا بچے کو انتقال کرنے کے بعد میں دفن کیا گیا پھر آکر کے ماں باغ وہی پر احتیاج شروع کرنے لگے اور اس مانے اپنی پلکوں کے بوجھ کو اپنی دامن میں چھپاتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی تو میرے بچے کی جان گئی ہے اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی مجھے کوئی غم نہیں ہوگا لیکن ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے اسی طرح کا جذوہ ہونا چاہیے پیارے ذہن میں یہ بات رکھو کہ یہ شاہین باغ سے جو مہینوں سے احتیاج کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان آوازوں کو نیچہ نہیں ہونے دینا ہے ان آوازوں کو ہمیں مدہم نہیں پڑھنے دینا ہے بلکہ ان آوازوں کو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ آواز ہماری ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں گونج اٹھے آج جب اتنی محنت و مشکت کے ساتھ میں آزادی کی لڑائی لڑیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی اطاف فرمائے گا وہیں پر ایک یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شاہین باغ میں ہر دھرم کے لوگ آکر کے مسلمانوں کے ساتھ آزادی حاصل کرنے کا نعرہ بلند کر رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا وہ کیونکہ کوپی رائٹ آنے کا سوال تھا میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ یہ پنجاب کے صاحب ہیں شاہین باغ میں تقریباً بیس دن سے ان کا لنگر چل رہا ہے بیس دن سے یہ شاہین باغ کے لوگوں کو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے دھرنے پر یہ ان کو بیس دن سے کھانا کھلا رہے ہیں لنگر چلا رہے ہیں اور جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ لنگر چجو چلا رہے ہیں آپ یہ پیسہ کہاں سے آیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک پلات تھا ایک زمین تھی میں نے وہ بیچی جب میں زمین بیچنے کا ارادہ کر رہا تھا تو میری وائف نے مناوی کیا لیکن جب میں نے زمین بیچ دی اور یہ لنگر شروع کر دیا تو میری وائف کہتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا وہ ایک سردار جی ہے ان لوگوں کی دلوں میں دیکھی کتنا جذوہ ہے کتنا جنون ہے اور وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں آزادی ملنی چاہیے جو آج ہمارے دیش کے اندر دیش کے غدار موجود ہیں ہمیں ان سے آزادی حاصل کر کے ہی دم لینا ہے حقیقت میں جو لوگ اپنی ملک کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں وہ دیش کے غدار ہوتے ہیں تو میرا یہی پیغام ہے ان سردار جی نے بیس دن سے لنگر چالو کر کے اور اس ماں جس کا بچہ انتقال کر گیا ہے ان کے شاہین باق سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں ایک مئنہ نہیں اگر ہمیں پاس سال بھی یہ لڑائی لڑنی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہی مجھے آپ کو بتانا مقصد تھا سردار جی والی ویڈیو موجود تھی لیکن کوپی رائٹ کی وجہ سے میں نے آپ کو ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں جس لیے کہ زبانی آپ کو بتا دیا ہوں کہ بیس دن سے سردار جی وہاں پر اپنا لنگر چلا رہے ہیں ایک زمین بیچ کر کے پیلاڑ بیچ کر کے اللہ تعالی اس آزادی کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں بھی بہت زیادہ جذبہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ